نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین آمین سم آمین وَإِلَىٰ آدٍ أَخَاهُمْ حُودًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاقٍ غَيْرُقْ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور طرف آدھ کے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا قوم آدھ اور حضرت حود علیہ السلام کا تذکرہ یہ قوم جس کو قرآن میں بارہا تذکرہ مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا اس قوم کا اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے نبی حضرت حود علیہ السلام ہے قوم آدھ عرب کی ایک قدیم قوموں میں سے ایک قوم ہے یہ وہ قوم ہے اتنی قدیم قوم کے عرب کا بچہ بچہ ان کے قصوں سے واقف تھا جیسے آج ہم اپنے علاقوں میں ہڑپا مونجدارو اور ٹیکسلا کے علاقوں کو جانتے ہیں اور بھارے بچے بھی ان کو پہچانتے ہیں اسی طرح عرب کا بچہ بچہ قوم آدھ کے علاقے اور ان کی بستی کی روداتوں سے واقف تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بنی زخل بن شیبان کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا یہ آدھ کے علاقے کے اردگرد رہنے والے قبیلے میں سے ایک شخص تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا اور اس نے اس سارے کے سارے علاقے کی داستانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں اور یہیں سے پھر یہ رودات ہم تک بھی پہنچ دی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ضرب المثل جہو حشمت سے نوازا تھا اور ان کا مٹنا بھی اتنا ہی ضرب المثل ہوا اگر ہم عرب کی تاریخ کے کتابوں میں دیکھیں تو ان کو آدھے اولا بھی کہا جاتا ہے بلکل مٹ گئی یہ قوم اس لئے ان کو عمم بائدہ یعنی ختم ہو جانے والی مٹ جانے والی نیست و نابود اور مادوم ہو جانے والی قوموں میں شمار کیا جاتا ہے اگر تاریخ پس منظر دیکھا جائے تو حضرت نو علیہ السلام کی نسل سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹے جن سے نسل انسانی چلی یافس سام اور حام عربوں کے حوالے سے میں آپ کو تاریخ ابن خلدون کا اگر حوالہ دوں تو عربوں کو اوریجن کے حوالے سے چار طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سب سے پہلا طبقہ عرب عربہ کا ہے عربہ گروپ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو الارم ابو الارب سام کی اولاد میں سے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام جن کو ابو الارب کہا جاتا ہے یہ عرب عربہ جو ہیں وہ ابو الارم سام کی ابو الارب سام کی اولاد میں سے ہیں اور عرب عربہ میں آدھے اولا یعنی جن کی روداد آج ہم پڑھ رہے ہیں آدھے اولا آدھے سانیا یعنی سمود اور پھر قوم عمال کا یہ عرب عربہ میں یہ بڑی بڑی تین قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ عرب عربہ میں ملتا ہے دوسرا طبقہ عرب مستعاربہ کا ہے عرب مستعاربہ وقت میں بھی اور علاقے میں بھی زمانے میں بھی اور علاقے میں بھی بالکل عرب عربہ کے بالکل قریب کے دور میں ہے اور قریب کے علاقے میں ہے اور یہ وہ ہیں قوم جن کو اللہ نے بہت مال بڑی عزت اور بہت زیادہ ترقی دی تھی قومِ ہمیرہ اور قومِ کہلان یہ دو قومِ عربِ مستعاربہ کی وہ قومِ ہیں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا صفحہ حسدی سے ان کو مٹا دیا گیا قبیلہ جرہم کے لوگ بھی عربِ مستعاربہ ہی میں شامل ہیں قبیلہ جرہم کے یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے علاقے میں رہتے تھے اور یمن کی سرزمین میں رہنے والے ان لوگوں کا بادشاہ جو ہے یہ اپنے بادشاہوں کو طبع کہتے تھے قرآن میں طبع کی قوم کا تذکرہ بھی آتا ہے تو یہ جو قبیلہ جرہم کے لوگ جو یمن میں رہتے تھے اور ان کے بادشاہوں کا نام طبع تھا یہ بھی اکثر سام ہی کی اولاد میں سے ان کا تذکرہ موجود ہے تیسرا طبقہ عربِ تابعہ کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے مورس حضرت بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے عرب تابعہ جو حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نکلتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں جزیرہ تل عرب یعنی عربی نہیں تھے نسل کے لحاظ سے ان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ آباد کیا تھا مکہ میں اور عرب میں اب پھر یہ قبیلہ جرہم والوں کے درمیان رہے انہوں نے قبیلہ جرہم والوں ہی سے عربی سیکھی انہی کے درمیان شادی اور نکاح ہوا اور انہی کے درمیان آباد رہے تو ان سے جو نسل چلی وہ عرب تابعہ ہے اور چوتھی کیٹگری جو ابن خلدون بناتے ہیں وہ عرب مستاجمہ مستاجمہ یہ بھی وہ طبقہ ہے جو بنیادی طور پر عرب تابعہ ہی سے نکلا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیں تو ابن خلدون تو ان چار طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں عربوں کو لیکن کچھ اور تاریخ کی کتابیں بنیادی طور پر عربوں کو دو طبقوں میں تقسیم کرتی ہیں عرب آربہ اور عرب مستاربہ عرب آربہ اور عرب مستاربہ قوم آدھ کا تعلق عرب آربہ سے ہے اور یہ بنیادی طور پر حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل اور اولاد میں سے ہیں کیونکہ ظاہر ہے عرب آربہ ایک بہت ہی پرانے اور قدیم دور کے لوگ ہیں ان کے بارے میں تاریخ کے بارے میں حالات بہت زیادہ علمیں موجود نہیں ہیں یہ لوگ بنیادی طور پر عرب کے رہنے والے نہیں تھے یہ بابل سے آئے تھے بابل کے شہر میں رہنے والے تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ بنو سام اور بنی ہام ہام اور سام سے چلنے والی دو نسلیں بنی ہام اور بنی سام ان دونوں کے آپس کے معاملات میں کچھ ناچاکی ہو گئی بابل میں رہتے تھے آپس میں ناچاکی ہو گئی اور ناچاکی کے بعد بنی سام جو ہیں وہ بابل سے نکل کے جزیرہ تل عرب کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے اور یہیں پہ انہوں نے اپنا بودوباش اور اپنا طریقہ زندگی اختیار کر لیا اس قوم کے جو پہلے بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے اس کا نام آدھ ہے سام کی یہ پہلی نسل جو بابل سے نکل کر جزیرہ تل عرب میں آئی ان کے پہلے بادشاہ کا نام آدھ بتایا جاتا ہے اور ان کا نصب نامہ آدھ ابن عوض آدھ ابن عوض ابن عرم ابن سام ہے یہ احقاف کا علاقہ اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے جو یمن اور یمامہ کا علاقہ ہے اس علاقے میں یہ آ کے یہ لوگ آباد ہوئے آدھ ابن عوض ابن عرم ابن سام کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ہزار بیویاں تھی اور اس کے چار ہزار بیٹے تھے اور کچھ روایت میں یہاں بھی میں نے دیکھا ابن خلدون تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید یہ ساڑھے بارہ سو سال اس کی زندگی تھی اور یہ قوم آدھ کا جدہ امجد اور یہی سے نسل آدھ قوم آدھ کی چلتی ہے آدھ کے آگے سے تین بیٹوں کا تذکرہ تو بہت زیادہ آتا ہے شدید شداد اور عرم اور پھر اسی کے بیٹے جو میں نے آپ کو بتایا کہ چار ہزار بیٹوں کا تاریخ میں تذکرہ ہے انہی چار ہزار بیٹوں میں سے کوئی بیٹے تھے جن کے دور میں حضرت حود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت حود علیہ السلام کی اگر جسمانی شبیح کے بارے میں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی مشابہت اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت حود علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں ان کی مشابہت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بتائی جاتی ہے بہت زیادہ قداور اونچے لمبے قداور تنومند جوان کڑیل خوبصورت سرخ و سفید سر پر قسرت سے بال اور بال بھی سیاہ اور گھنگرا لے ان کا پیشہ تھی جا رہا تھا عاد کے بیٹے خلجان یا لقمان بن عاد یا ابن صدا ابن عاد کے دور میں ان کو مبوس کیا گیا تھا قوم لقمان تو ان پر ایمان لے آئی تھی لیکن خلجان کے لوگ ایمان سے منکر رہے تھے حضرت حوت علیہ السلام کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے پچاس برس ففٹی یرز تک تبلیغ اور دعوت کی اگر قوم کا تاریخی پیریٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اکثر تاریخ کے کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ اٹھارہ سو یا انیس سو قبل مسیح ان کا وقت ہے ایٹین ہنڈرڈ ٹو نائنٹین ہنڈرڈ بی سی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھارہ سو سے انیس سو سال پہلے حضرت حوت علیہ السلام کا وقت ہے اور ملانا مودودی رحم اللہ سیرت سرور دو عالم میں جہاں قوم آدھ کی تاریخ لکھتے ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ایٹین تھرٹی سیون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایٹین تھرٹی سیون میں ایک انگریزی بحری افسر جس کا نام مولانا جیمز جیمز آر ویلسٹیڈ بتاتے ہیں کہ ایٹین تھرٹی سیون میں یہ بحری افسر جیمز آر ویلسٹیڈ جو ہے اس نے حصن غرائب میں ایک قطبہ دیکھا اور اس قطبے کے اوپر جو تحریر تھی حضرت حود علیہ السلام کی قوم کی جو تحریر اور حوالہ ملتا ہے وہ تقریباً اٹھارہ سو سال قبل مسیح کا تھا مورخین جو ہیں وہ تحریر کے حوالے سے زمانہ اور میاد جو ہے اس کا انتازہ لگاتے ہیں تو جیمز ویلسٹیڈ کو جو یہ قطبہ ملاتا حصن غراب میں اس کی تحریر تقریباً آٹھ سو اٹھارہ سو انیس سو سال قبل مسیح کی تھی اور یہی وقت ہے قوم آدھ کا حضرت حود علیہ السلام کا اس قوم کو آدھ کیوں کہا جاتا ہے ایک حوالہ تو یہ ہے کہ ان کے جو پہلے بادشاہ کا نام میں نے بھی آپ کو بتایا آدھ بن عوض بن عرم بن سام اس کے حوالے سے اور ویسے بھی عرب زبان کے اندر اس آدھ ہی کی قوم کے حوالے سے کیونکہ یہ بہت پرانی قوم تھی عربوں کے اندر جو بہت پرانی اور قدیم چیزیں ہیں ان کو آدھیات کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو پرانی کہتے ہیں بابا آدم کے زمانے کی چیز تو عربوں کے اندر عربی زبان میں پرانی جیزوں کو آدھیات کہا جاتا ہے حضرت حوت علیہ السلام کی قوم کا علاقہ اور ان کی دعوت کا مرکز کونسا تھا قرآن میں اس علاقے کو احقاف کا علاقہ کہا گیا ہے اور یہ احقاف کا علاقہ حجاز یمامہ یمن ان کا درمیانی علاقہ ہے آپ میں سے جو لوگ نقشے کے بارے میں کچھ انٹریسٹ اور دلچسپی رکھتے ہیں اگر میں آپ کو نقشے کے حوالے سے بتاؤں تو یہ ایک سکوئر سا علاقہ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں اسے روبو الخالی بھی کہا جاتا ہے روبو کہتے ہیں سکوئر کو الخالی روبو الخالی کے نام سے اس احقاف کے علاقے کو جانا جاتا ہے ایک سکوئر شیپڈ علاقہ ہے اس کے جنوب مغرب میں ساؤتھ ویسٹ جنوب مغرب میں بہر احمر یا ریڈ سی ہے اس کے شمال مشرق یا نورت ایسٹ میں خلیج فارس یا پرشین گلف ہیں اور پورے کا پورا جو جنوب یا ساؤتھ میں بہیرہ ارب ہے اریبین سی ہے ایک طرف ریڈ سی ہے بہر احمر اوپر خلیج فارس یا پرشین گلف اور پھر پورے کا پورا جنوب کی جانب اگر آپ دیکھیں تو اریبین سی ہے بہر ارب ہے اور اسی ساحل کے اوپر یمامہ یمن حضر موت اور یہ سارے علاقے جو ہیں وہ موجود ہیں حضر موت ہی کے مقام پر ایک قبر ہے جس کو وہاں کے لوگ حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور حضر موت کی اس قبر جس کو حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے وہاں پر ہر سال پندرہ شابان کو ایک عرص کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے حضرت حود علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اس قوم کی حالت کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا کیا نواز رکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عراف کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا تھا زمین کا خلیفہ اور زمین کا جانشین بنانے کے ساتھ ساتھ جو دوسری نعمت ان کو نوازی گئی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عراف آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَةً ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بہت دی تھی اتنے اونچے اتنے لمبے اتنے طویل قد اور قداور مضبوط دیل ڈول والے خوبصورت حسین اونچے لمبے چوڑے جوان اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑے اور اتنے تنو مند آج تک میں نے کوئی نسل نہیں اٹھائی اور کتنے طویل جسامت والے اور کتنے طویل کامت والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جہاں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ طفانی ہوائیں جب آئیں تھی اور ان کے ان کے مرد جو ہیں جب ہلاک ہو کے ان کی لاشیں زمین پر پڑیمی تھے تو اللہ تمثیل کیا دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے خجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں اتنے طویل کامت تھے کہ جب لاشیں زمین پر پڑیمی تھیں تو اللہ نے مثال کیا دیتی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے خجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت بہت دیتی پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد اگلی پچھلی باقی تمام قوموں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بستی پر نعمتیں نازل فرمائیں تھی سورہ فجر کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ فرماتے ہیں ایسی بستی میں نے پہلے کوئی تخلیق نہیں کی اس بستی میں جتنے انعامات تھے ایسی بستی لم یخلقو پہلے کبھی تخلیق ہی نہیں کی گئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بیانڈ ان کو فن تعمیر کنسٹرکشن اور آکیٹیکچر کا ہنر بھی عطا کیا تھا اونچی اونچی عمارتیں تراشتے تھے اونچے اونچے محلات بناتے تھے سورہ فجر کی آیت نمبر سکس اور سیون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے محلات کی کیفیت میں ایرامہ ذاتِ لِمَاد اونچی اونچی ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے تو لہٰذا یہ قوم اللہ نے اس کو جسمالی طور پر مالی طور پر علمی طور پر فن اور ہنر کے لحاظ سے نعمتوں کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا اب پھر سب سے بڑی نعمت نبی کو ان کے اندر بھیجا گیا ہدایت کا درواز سے کھولے گئے اس کے باوجود قوم کے گناہ کیا تھے یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پوری زد پوری ڈھٹائی سے کردمر جمعی رہی تھی یہ قوم شرک اور بت پرستی کی بھی مرتقب تھی کچھ بتوں کا نام زر زمور اور الہیہ بتایا جاتا ہے یہ دین ان کے بڑے بڑے بت تھے قوم نوہ علیہ السلام کے پیروکارے لیکن پھر وہ تنہوں نے پھر پکڑ لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی دوسرا گناہ شرک اور بت پرستی اور پھر اللہ کی اتنی کثیر جسمانی مالی بستی کی اتنی زیادہ علمی فان ہنر کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی شدید ناشکری اور کفران نعمت اتنی خداداد نعمتوں کے باوجود یہ اللہ کی اس انعام یافتہ بستی کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے تھے وہ سرزمین وہ زمین کا اتنا انام یافتہ ٹکڑا اتنی انام یافتہ لوگوں کو جو اللہ نے دیا تھا خداداد اتنی قثیر نعمتوں کے باوجود اللہ کے نظام کو نہیں تاغوتی نظاموں کو تسلیم کیے ہوئے تھے اور تاغوتی نظاموں ہی کو قبول کیے ہوئے تھے ان کے حکمران جابر تھے ظالم تھے متقبر تھے اپنے اپنے محلات میں رہتے تھے اور اپنے انہوں نے طبقاتی نظام بھی والف کر لیا تھا ماشے کے نچلے کمزور طبقے کو یہ جو بڑی بڑی امارتیں بناتے تھے اور بڑے بڑے محلات ان متقبر جابر ظالم سرکش و کمرانوں کے تھے نچلے طبقے کو ان کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا تھا یہ تھا وہ نظام حکومت جس کے خلاف یہ اٹھتے نہیں تھے یہ اس جابرانہ غیر عادلانہ اللہ سے تعلیمات سے ہٹے ہوئے نظام کے طوق کو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے یہ اس جہاد سے مانے تھے یہ جہاد کامل نہیں کرتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت حضرت حود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی پچاس ہزار سال دعوت دی اور حضرت حود علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر قرآن میں آتا ہے ابھی آج پڑھیں گے آپ سورہ حود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم کیا کرو تم اللہ کی طرف بخش طلب کرو اور توبہ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ وہ کیا کرے گا یرسل سماؤ وہ تمہارے اوپر آسمان سے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں میں مزید قوتوں کا اضافہ کرے گا تو اللہ کے رسول نے تو ان کو بہت دعوت دی لیکن یہ مانتے نہیں تو پھر ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم اللہ کے نظام کو تھامتی نہیں تھی اور اللہ کے نظام کو مانتی نہیں تھی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جھنجوڑنے کیلئے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجے اور چھوٹا عذاب اس شکل میں آیا کہ ان کے اوپر پہلے کہت سالی اور خوشک سالی مسلط کر دی گئی تھی اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں آتا تھا مکمل خوشک سالی اور خوشک سالی کی وجہ سے کہت سالی اور فکر و فکر ان پر مسلط ہوا ان کے نبی ان کو عذاب الہی سے دھمکی دیتے رہے اور متنبع کرتے رہے جب حضرت حود علیہ السلام نے توبہ اور بخشش کی طرف دعوت دی تو اس دور میں اقوام کا طریقہ یہ تھا حجاز میں جو لوگ اور قومِ آباد تھی ان کا طریقہ ان کی سینکٹیٹی اور ان کی اسوسییشن تو حرم کے ساتھ اور مکہ کے ساتھ ہر دور میں رہی جب حضرت حود علیہ السلام نے ان کو استغفار اور توبہ کی طرف دعوت دی تو ان قوم اس زمانے کے لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ جب کسی قوم پر کوئی آفت آتی ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی حاجت پیش آتی ہے تو وہ دعا کرنے کے لیے مکہ جا کر قربانی کرتے تھے اور وہاں پہ دعا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ جب ہم امول قرآن میں مکہ کی وستی میں جائیں گے وہاں قربانی کریں گے اور وہاں جا کر دعا کریں گے تو وہاں پہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی مکہ کی سینکٹیٹی موجود تھی تو جب یہ معاملہ ہوا کہ کہت سالی مسلط ہو گئی اور بارش رک گئی اور حضرت حود علیہ السلام نے توبہ اور بکشش کی طرف معاملہ کہا تو انہوں نے چار لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی ابن خلدوم میں ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں نعیم ابن خزال القماع بن الخسری مرسد بن ساند اور لقمان بن لقیم بہرحال یہ چار لوگوں کی کمیٹی جو ہے ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا گیا کہ جاؤ ان میں سے دو لوگ مسلمان تھے دو لوگ کافر تھے کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے مکہ میں قربانی کرو جانبر قربان کرو اور جا کے پھر حاجت روائی کرو تاکہ ہم پر بارش پر سے اور استغفار کرو وہاں پہ جو ان کے میزبان تھے وہ معاویہ بن بکر معاویہ بن بکر نے ان چاروں کو جب ان کو رسیف کیا تو سفر کے یہ کچھ تھکے تھے معاویہ بن بکر نے یہ تجویز دی کہ تم لوگ سفر سے بھی تھکے ہارے آئے ہو میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا تین دن آرام سے قیام کر لو کھا پی لو ذرا ترو تازہ ہو جاؤ گے تو پھر جا کے قربانی کرنا اور دعا اور استغفار کرنا ان کو بات اچھی لگی بس وہ بات کیا اچھی لگی وہ دو تین دن بیٹھنے کے چکر میں بس لمبے ہی بیٹھ گئے اور معاویہ بن بکر اور اردگیر دوسرے لوگوں نے ان کے ناچ گانے اور ان کی شراب کی محفلیں برپا کی اور یہ ناچ گانے اور شراب کی محفلوں میں ایسے دھت ہوئے کہ جس استغفار اور جس دعا کے لیے آئے تھے ان کو پیچھے اپنی پیاسی قوم بھول گئی ان کو اپنی بھوکی پیاسی قوم بھول گئی اور اپنے ناچ گانے کے چکر میں پڑ گئے یہ دھیٹ اور زدی قوم ان کے سردار بھی ہے ان میں سے ایک سردار جن کو بھیجا گیا تھا مرصد مرصد بن سعید یہ صاحب ایمان تھے انہوں نے ان تینوں کو جھنجوڑا کہ دیکھو تم جس کام کے لیے آئے ہو استغفار کے لیے آئے ہو دعا اور حاجت روائی کے لیے آئے ہو تو یہ کام چھوڑو اور چلو استغفار کرو اور چلو جا کے حضرت حود علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو بہرحال انہوں نے ان کی بات پر بھی کان نہیں دھرے اور اپنے کام میں یہ دھت رہے پھر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ پھر ان کو تین بادل دکھائے گئے ان میں سے ایک بادل سفید ایک سرخ اور ایک سیاہ تھا یہ مکہ کی بستی ہی میں تھے تو ان کو تین بادل دکھائے گئے اور آسمان سے ایک ندہ آئی کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو یعنی اللہ سے مانگ لو کیونکہ بارشیں بارش نہیں رکھ گئی تین بادل دکھائے گئے کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو انہوں نے سمجھا کہ سفید بادل تو ظاہر ہے بارش اور پانی سے خالی ہوگا سرخ بادل کے بارے میں ان کو کچھ قیفیت کا علم اور حالت کا احساس نہیں تھا اور کالے بادل کے بارے میں سیاہ بادل کے بارے میں انہوں نے یہ تصور اور گمان کیا کہ ظاہر ہے سیاہ بادل تو برسیں گے اور پانی سے لدیں ہوگے تو گویا وہ جو آسمان سے آواز آئی تھی کہ ان تینوں میں سے جو چاہے اختیار کر لو انہوں نے سیاہ بادل کو اختیار کر لیا اور پھر خوشی سے بیتاب ہو کر مرسد بن سعاد کے پاس کہا کہ مرسد جو تو نے دعا کی تھی اللہ نے ہمیں سیاہ بادل اور باران رحمت سے نواز دیا ہے یہ بادل پھر وہاں سے ان کی بستی کی طرف کیونکہ انہوں نے اسی کو مانگا تھا اللہ سے وہ بادل پھر ان کی بستی کی طرف قومیاد کی طرف آیا احقاف کے علاقے کی طرف اللہ کے حکم سے آیا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ احقاف کے علاقے کی طرف آیا تو لوگوں نے جب اس بادل کو دیکھا اور حضرت حود علیہ السلام نے جب اس بادل کو دیکھا تو انہوں نے تو اس بادل کی کیفیت کو عذابِ الہی کے اثار کی شکل میں پہچان لیا کیونکہ وہی الہی کے ذریعے پہلے ہی متنبع کیا گیا تھا لیکن قوم کے لوگوں نے جب یہ سیاہ بادل دیکھا اور حضرت حود علیہ السلام نے بتایا بھی کہ یہ عذاب کی علامت ہے لیکن قوم پھر بھی نہیں مانی قوم نے کہا نہیں یہ بارش برسانے والا بادل ہے یہ انقریب ہم پر بارش برسائے گا جب پہلی کچھ ہوایں آئیں تب بھی یہ ہوائیں دیکھ کر یہ سارے لوگ جو اتنی دیر سے خوشک سالی تھی بارش نہیں برسی تھی ہوا کے جھونکے نہیں آئے تھے جب وہ ہوا کے جھونکے آئے تو یہ خوش ہو کے باہر میدان میں نکلے حضرت حود علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ سب نکل آیا ہے تو حضرت حود علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ استغفار کے لیے نکلے ہیں لیکن یہ ابھی بھی مست تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا تو یہی قائدہ ہے کہ برسنے والے بادلوں سے پہلے ہوایں آیا کرتی ہیں حضرت حود علیہ السلام کی خواہش تھی اس وقت بھی تاکی تھی کہ اب بھی اللہ سے بخش طلب کر لو لیکن بس یہ بادلوں اور بارشوں ہی کے گمان میں بیٹھے تھے کہ پھر یہ ہوائیں توفانی ہواوں کی شکل اختیار کر گئیں توفانی ہواوں کی شکل اختیار کر گئیں اور پھر وہ توفانی ہوایں اللہ سبحانہ تعالی واضح طور پر فرماتا ہے کہ یہ ہوائیں سات دن اور آٹھ راتیں متواتر ان پر مسلط رکھی گئیں پہلے اس قوم پر چھوٹا عذاب خوشکسالی اور کہتسالی کا مسلط کیا گیا لیکن انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا استقبار بھی نہیں کیا پورے استقبار سے جمع اور ڈٹے رہے متنبع کیے جانے کہ باوجود بھی جمع اور ڈٹے رہے تو پھر وہ بادل کی ہوائیں کونسی ہوائیں جو اللہ سبحانہ تعالی سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر سولہ میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا سْوَرَ سْوَرًا فِي اَيَامٍ نَخِسَادٍ پھر ہم نے ان کے اوپر ان کے اوپر ہوائیں بھیج دی سخت طفانی ہوائیں بھیج دی لِلنُزِيقَنَّهُمْ عَزَابُ الْخِزِيَ فِي الْخَيَاتِ دُنیا تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں سورہ قمر کی آیت نمبر نائنٹین اور ٹوئنٹی میں بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر تیز طفانی اندھی والی ہوائیں بھیجیں اور پھر اللہ متفارق جنگوں پر فرماتا ہے کہ سات دن اور آٹھ راتیں ان کے اوپر یہ ہوائیں ان کے علاقےوں کے اوپر چلتی رہیں ان کے وہ محلات جو ان کے تقبر کی علامتیں تھیں یہ محلات اپنی بنیادوں سے اکھڑ گئے ان کے کھیت نیستو نابود ہو گئے اور یہ خود سارے کے سارے خلاق ہو گئے کوئی ایک بھی نہ بچا نہ ان کی امارتیں بچیں نہ ان کے کھنڈرات بچیں نہ ان کی قوم میں سے کوئی شخص بچا پوری کی پوری قوم خلاق ہو کے نیستو نابود نسیم منسیہ بھولیوی قوم بنا دی گئے صرف عزت حود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے آج یہ علاقہ اور آج اس قوم کی سرزمین کی حالت کیا ہے احقاف کا یہ علاقہ روبو الخالی کا علاقہ واقعی اج بلکل خالی ہے یہ نشان عبرت کے طور پر دور دور تک حد نگاہ تا جب اس علاقے کو دیکھا جائے تو دور دور تک نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند نہ کوئی حیوانات نہ کوئی حشرات الارض نہ کوئی نباتات یہاں تک کہ ایک درخت کیا ایک پتہ کیا ایک تنکہ بھی اس زمین کی اوپر موجود نہیں دور دور تک چٹیل میدان ہے اور صرف چٹیل میدان نہیں اس میدان پر جگہ جگہ نمک کے کتے ہیں شورزدہ علاقہ خاری زمین شورزدہ علاقہ جگہ جگہ پر نمک کے کتے ہیں اور مولانا مودودی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ریسرچ کرنے والوں نے جا کے دیکھا اور انہیں یہاں تک کہا کہ اس زمین کی اب خصوصیت ایسی ہے اس کے نمک کے کتوں کی وجہ سے کہ اس میں کوئی چیز پھینک دی جائے تو یہ زمین کا نمک جو ہے اس کو جلدی سے کھا کے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے یعنی کوئی چیز باہر سے بھی اس میں پھینک دی جائے تو وہ زمین کے اوپر وہ بھی نہیں بچتی فوراں ہی وہ چیز وہ سیدھا ہو جاتی ہے اور وہ فوراں ہی وہ چیز زمین کا نمک جو ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے اصول کیا ہے جب کوئی قوم پورے تکبر سے زد تکبر اور ڈھٹائی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر جم جاتی ہے تو عذابِ الہی کا شکار کر دی جاتی ہے دوسرا سول جب کوئی قوم شرک الہاد ٹیڑ اور بت پرستی کی خوگر ہو جاتی ہے تو وہ مٹا دی جاتی ہے کیونکہ شرک ظلمِ عظیم ہے جب کوئی قوم اس زمین پر اللہ کی ساری نعمتیں پانے اور سمیٹنے کے باوجود نہ شکری کر کے اسی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتی تو وہ جڑ سے اکھار دی جاتی ہے جب کوئی قوم تاغوتی نظاموں کو غیر الہی تاغوتی نظاموں کو تسلیم کر کے انہی میں راضی ہو جاتی ہے تو خسارے سے دوچار ہوتی ہے جب کوئی قوم ظالم جابر اللہ اور رسول کے نافرمان سرکش حکمرانوں کو تسلیم کر کے ان کے خلاف افضل جہاد نہیں کر دی تو وہ قوم مبہوز قوموں کی صف میں شامل کر دی جاتی ہے جب کوئی قوم اللہ کے عذاب کی سنت کے مطابق پہلے چھوٹے عذابوں سے جھنجوڑی جائے اور چھوٹے عذابوں پر ہل کر استغفار اور توبہ نہیں کرتی تو ایسی قوم صفحہ ہستی سے مٹاتی جاتی ہے بڑے عذاب کے ذریعے چھوٹے قوم پر تضرروں کی کیفیت ناک اپنانے والی قوم بڑے عذاب کے ذریعے مٹاتی جاتی ہے آج ہم اپنا اجتماعی محاسبہ کر لیں آج ہمارے معاشرے میں شرک اور بدات عام ہے اگر آج ہم اپنا رویہ دیکھیں ہمارے پاس بھی ایک انام یافتہ بستی موجود ہے لیکن اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود اس قوم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا ہم تو وعدہ بھی کر چکے صرف نعمتیں ملنے کے بعد نہیں ہم تو وعدہ بھی کر چکے ہیں نعمتیں پانے اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد آج بھی ہم من حیصل قوم اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر رہے آج بھی بحسیت قوم ہم اس زمین کے اوپر تاغوتی نظام قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا تاغوتی نظام تسلیم کر چکے نافذ کر چکے آج بھی ہم جابر ظالم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی تعلیمات کی نافرمانی کرنے والے حدود سے تجاوز کرنے والے حکمرانوں کی غلامی کا توک اپنے گلے میں ڈال کے افصل جہاد کا کردار ادا نہیں کر رہے آج بھی کہرے الہی کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ہمیں بھی جھنجوڑا جا رہا ہے کبھی سیلاب کبھی زلزلے کبھی ڈرون حملے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں بھی اللہ جھنجوڑ رہا ہے لیکن آج ہم ان چھوٹے چھوٹے عذابوں پر اجتماعی استغفار اپنے گناہوں کا اطراف ندامت اور اجتماعی توبہ کا طریقہ اپنا کر اصلاح کی طرف چلنے والی قوم کا رویہ نہیں دکھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چھوٹے عذابوں سے پہلے اس محلت عمل میں اس بڑے عذاب سے پہلے مجھے آپ کو ہماری قوم کو اجتماعی استغفار کی توفیق عطا فرما دے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہمہ مل مجھرمین آمین سم آمین